بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی یوٹیوب چینل میں آج میں بہت ہی مزے کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو ہے چکن کورما تو چلیں آئیں گے بہت مزے دار چکن کورما بنانا شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے دعا کرتی ہوں اللہ پاک سب کی تمام مشکلے پریشانیاں دور کرے اور سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سم آمین اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تو چلیں آئیں گے بہت مزے دار چکن کورما بنانا شروع کرتے ہیں تو چکن کورما بنانے کے لیے میں یہاں پہ ہاف کپ آئل ڈال دوں گی دیکھچی میں اور آئل کو اچھے سے گرم کر لوں گی تو یہاں پہ آئل جو اچھے طریقے سے گرم ہو گیا اب یہاں پہ میں نے دو درمیانے سائز کے پیاز لیے تھے جن کو میں نے بلکل باریک کٹ لیے یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اب میں اس پیاز کو لائٹ براؤن کروں گی تو یہ دیکھیں پیاز جو ہے لائٹ براؤن ہو گیا اب میں اس کو کسی بھی پیپر پہ کچن ٹاول پہ نکال لوں گی اور اچھے سے اس کے اوپر پھیلا دوں گی یہ دیکھیں پیاز کو میں نے نکال لیا اب میں اس کے اوپر اچھے سے پھیلا کر رکھ دوں گی اور اب یہاں پہ میں نے یہ دو موٹے والی لائچی لیے ہیں یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اب یہاں پہ میں نے چار سے پانچ سبز والی لائچی لیے ہیں چھوٹی یہ ڈال دوں گی دو تیز پات دو ٹکرے دال چینی کے اور اب میں نے half teaspoon سابت کالی مرچے لیئے یہ شامل کر دوں گی half teaspoon سفید زیرہ اور اب سارے مسالوں کی میں ایک منٹ کیلئے بھنائی کروں گی اور اب یہاں پہ میں نے یہ ایک کلو چکن لیا یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اب میں اس چکن کو گولڈن ہونے تک بھونوں گی تو یہ دیکھیں چکن میں ہلکا سا گولڈن کلر آگیا ہے اب میں اس کے اندر one teaspoon فل بھار کے لسن کا پیسٹ شامل کر دوں گی one teaspoon ادرک کا پیسٹ اور اب میں اس کی دو تین منٹ کیلئے بھنائی کروں گی تو لسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے میں نے دو سے تین منٹ کیلئے اس بھی بھنائی کر لی اب یہاں پہ میں ایک چھتائی کا پسکے اندر پانی شامل کر دوں گی اور اب میں اس کے اندر ڈیٹھ ٹی سپون کسی و لال مرچے شامل کر دوں گی one teaspoon نمک نمک اور مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال لیجئے گا half teaspoon ہلدی پاوڈر one tablespoon پسا ہوا سوکا دھنیا اور اب میں اس کی تھوڑی سی بھنائی کروں گی جو مسالے ڈالے ہیں میں نے ان کے ساتھ تو زیادہ نہیں ہے آپ نے ان کو جلانا مسالوں کو ہلکی سی بھنائی کریں گے مرچوں کو بہت زیادہ جلانی دینا اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کے اندر پانی بھی شامل کیا تھا تاکہ یہ جو مسالے ہیں وہ جلیں نا تو ایک دو منٹ کے لیے بھنائی کریں گے اور اب میں اس کے اندر ایک کپ پھینٹا ہوا دہی شامل کر دوں گی تو اس دہی کے اندر زیرہ ہے کیونکہ میں زیرے والا دہی بناتی رہتی ہوں تو وہ کافی زیادہ ہوتا ہے میرے پاس تو وہ پھر میں وہی یوز کر لیتی ہوں اب میں اس کو تقریباً ایک دو منٹ کے لیے بھونوں گی دہی کے ساتھ اور اب میں اس کے اندر ایک گلاس پانی شامل کر دوں گی اور اوپر سے کور کر دوں گی اور پانچ منٹ کے لیے اس کو میں پکا لوں گی اور اب یہ جو میں نے پیاس پرائی کر کے رکھا ہے اس کو میں ہاتھ سے اچھے سے مسل دوں گی اس طرح سے اور یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اب میں اس کو اچھے سے میکس کروں گی اور اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون پساوہ گھرم مسالہ شامل کر دوں گی ہاف ٹی سپون جائی فل جاویتری کا پاوڈر اور اب میں اس کو اچھے سے میکس کروں گی اور تقریباً دو مینٹ کے لیے اس کو اور کوک کروں گی پھر اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لی ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی جولین کٹی ہوئی ادرک کی گارنش کر دوں گی آپ چاہیں تو ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کی بھی کر سکتے تو لیجئے بہت مزیدار چکن کورما ہمارا تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے اگر ریسپی پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ